اسلام علیکم گھراشو سے خیبر تک کی حال کے ساتھ میں ہوں مریم فیاض سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز کجرہ والا میں گھرے لی جھگڑے پر خاند کا ہسپتال میں زیر علاج بیوی پر تشدد ملزم کی خاتون کا گلہ دبانے کی کوشش پولیس نے حراست میں لے لیا علی پور میں چیئرمن منسپل کمیٹی کی قیادت میں تحفظ القدس ویلی علماء کرام اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت شرکہ کی اسوائل اور امریکہ کے خلاف نارے بازی منڈی شاہ جیونا کا سرکار سکول چار دیواری سے محروم سکول میں کورا ککٹ کے ڈھیر لگ گئے محکمہ تعلیم کے افسرات کی نا اہلی سے درس کا جاندروں کے باڑے میں تبدیل نورپور تھل میں بریٹر تھل کے نارکیس کیپ چینل کی سفائی نہ ہو سکی پانی کی قلت سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا مختلف مقامات پر کچاؤ کی صورتحائی چنیوٹ میں لاہوری گیٹ کے مکینوں کا پولیس کے خلاف پہت جا جھوٹے مقدمات میں تنگ کیا جا رہا ہے مظاہرین کی ڈی پی او آفیس کے باہر دھوائی کبیر پالا میں تیسرے اور پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ کا آغاز افتتاہی میچ میں شورکوچ ہاکی کلپ کی پاک پتن ہاکی کلپ کو شکست ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے ٹیموں کی شرکت حیدر آباد میں محکمہ زراف کی افسران کی نااہلی قیمتی گاڑیاں کا بار کا دھیر بن گئیں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان حیدر آباد پولس کے مختلف علاقوں میں کارڈربائی چوری اور ڈکیتی کی واردات میں ملوث دو ملزمان گرفتار اسلحہ اور موبائل فون برامر جیک کباباد میں مسیحی برادری کا فویٹا چرچ حملے کے خلاف مظاہرہ شرکہ کی دہشتگردوں کے خلاف نارے بازی حکومت سے مذہبی مقامات پر سیکیورٹی سخت کرنے کا مطالبہ جیک کباباد کے خانہ صدر کی حدود میں ڈکیتی کی واردات ڈاکو گھر سے لاکھوں روپے کی نکتی اور زیورات لوٹ کر فرار مضاہمت پر ڈاکووں کا اہل خانہ پر تشدد ڈیرہ مراد جمالی میں معمولی تنازے پر دو گروپوں میں تصادم ڈنڈوں کے بار سے تیرہ فراد شدید زخمی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا جعفر عباد نے چار سال قبلی گواہ ہونے والا نوجوان بازیاب نہ ہو سکا بڑھا والد بیٹی کی بازیابی کے لیے دربدر آئی جی سنس سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کوہات میں پولیس کی کارروائی بڑی مقدار میں منشیہ پنجاب سمگل کرنے کی کوشش ناکام دو ملزمان گریفتاد اور محکمہ صحت لکی مربط میں کلرک مافیا کا راج ڈی اے چونے گھوست ملازمین اور غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا سیکیٹری ہیلس سے کارروائی کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی سب سے پہلے روح کریں گے صوبائے پنجاب کا خبر شامل کریں جہلم سے ڈھوک آوان میں کمرے میں گیس بڑھنے سے دو بہنیں جانب حق ہو گئی جانب حق بچیوں کی عمریں بارہ اور تیرہ سال ہے رسکیو ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جہلم میں ڈھوک آوان میں کمرے میں گیس بڑھنے سے دو بہنیں جانب حق ہو گئی مزید جانے کے نمائدہ وقت نیوز میاں ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ساجد آگا کیجئے گا کیسے پیش آئے حدثہ جی بالکل دینہ کے گاؤں ڈھوک آوان کی ریاشی دو بہنیں اکرا اور سبا واش روم میں نہ آ رہی تھی جب کافی دیر تک دونوں بہنیں واش روم سے باہر نہ آئی تو گھر والوں نے چیک کیا تو دونوں بہنیں بیوش پڑی ہوئی تھی گھر والوں نے فوری طور پر ایلس سنٹر دینہ پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ راستے میں ہی جہاں باک ہوگی ڈاکٹروں کے مطابق بچیاں دم کٹنے سے جہاں باک ہوئی جو کہ گیس گیزر لگانے کی وجہ سے ہوئی تھی دونوں بہنوں کی عمریں بارہ اور تیرہ سال بتائی جاتی ہیں جی بہت شکریہ میاں ساجد کوٹ ادومی کاشت کاروں کا حصہ سال کرنے بالوں کے خلاف قائر ربائی زلی انتظامے کی درخواست پر دس افراد گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے کم قیمت پر گنہ کاریدنے والوں کے خلاف قائر ربائی ہوگی زلی انتظامے کی جانب سے یہ کہا گیا گنہ کا سرکار نرخ ایک سو اسی روپے فی مند مقرر ہے آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میں کاشت کاروں کا استحساد کرنے والوں کے خلاف قائر ربائی کی گئی ہے مزید جانے شفقت علی سے جی شفقت جی بلکل جی کوٹ ادو کے جانہ سینامہ کے علاقے میں اسسسٹینٹ کمیشنر محمد اختر منڈیرہ کا غریب کسانوں کا استحسال کرنے والے بروکر کے خلاف کاروائی کی گئی کر گئے کاروائی نے بروکر مافیا کے دفت کارکنان کے خلاف پرچا دیا گیا جن میں سے دو کو موقع پر گرفتار کر کے حوالات بند کر دیا گیا اور آٹھ بھاگنے میں افرار ہو گئے جبکہ اسسسٹینٹ کمیشنر کوٹ دو کا کہنا تھا حکومتی ریٹ ایک سو اکسی روپے پرین منڈ ہے اس کے کم خریدنے والے کے خلاف کلہ امتیار کاروائی ہوگی جی جی بہت شکریہ شفقت گجنہ والا میں گھرے لو جھگڑے پر خاون نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لباہی کین کی درخواست پر پولیس نے ملسم کو گرفتار کر لیا گجنہ والا کے نواحی علاقے گھمن والا میں شوہر نے سیول ہسپتال میں زیر علاج بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اہل خانہ کے مطابق بلال کا اپنی بیوی مریم سے اکثر جھگڑا رہتا تھا بلال نے ہسپتال آ کر بیوی پر تھپڑوں سے تشدد کیا جس کے بعد ملسم نے خاتون کا گلہ دوبانے کی بھی کوشش کی مریم کے شورمہ چانل پر لوگ جمع ہو گئے اور ہسپتال کے گارڈ نے ملسم کو پکڑ لیا جس کے بعد اسے سیول لائن پولیس کے حبہ لے کر دیا گیا لوہی قین کے مطابق بلال نے مریم سے دونوں بچے چھین کر اسے گھر سے نکال دیا تھا گردوں کے عرضہ میں مبتلا مریم سیول ہسپتال کے ڈالیسز بورٹ میں زیر علاج ہے علی پور میں چیئرمن منسپل کمیٹی کی قیادت میں تحفظ القدس ریلی نکالی گئی جس میں علماء کرام طلبہ سیاسی اور سماجی حرکوں کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی شرکانے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نار درج تھے جا جی ریلی نکالی گئی چیئرمن منسپل کمیٹی کی قیادت میں نکالی گئی ریلی میں علماء کرام اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی منسپل کمیٹی کے دفتر سے شروع ہوئی جو اقبال چوک سے ہوتی ہوئی شاہ فیصل چوک پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل اور امریکہ مخالف نار درج تھے شرکانے امریکی صدر ریڈونل ٹرمپ اور اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی کی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ موجودہ عالمی منظر نامے میں عالم اسلام کو یکچہ ہونے کی ضرورت ہے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقدس ترین مقام پر ہرگز قابض نہیں ہونے دیں گے جنگ کی تحصیل منڈی شاہ جونہ کا سرکار سکول چار دیواری سے محروم ہے سکول میں کوڑا کاکٹ کے ڈھیر لگی ہیں جبکہ بچوں کی بجائے جانور نظر آتے ہیں منڈی شاہ جونہ میں گارمن گلڈز میڈل سکول چک لونگ مسائل کی آماجکہ بن گیا سکول کی چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں با اثر جاگرداروں نے اپنے مویشی بھی سکول کے آہاتے میں باندھ رکھی ہیں سکول میں جگہ جگہ کوڑے کاکٹ کے ڈھیر لگے ہیں جس کے باعث کئی موزی امراض پھوٹنے کا خطشہ ہے انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث طالبات تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں ان کا کہنا ہے کہ چند سال قبل سکول کی تعمیر بہت شاندار ہوئی یہاں تدریسی عمل بھی جاری تھا لیکن اس کے بعد قبضہ گروپ نے سکول پر قبضہ کر لیا اہل علاقہ نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے افسران تمام تر مسائل سے بخوبی آقا ہیں لیکن اس کے باوجود کارروائی سے گرے زاہیں علاقہ مکینوں نے محکمہ ایڈکیشن سی ای او اور ڈی سی جھنگ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خوشاب کی تحصیل نورپور تھل میں نہروں کی صفائی نہ ہونے پر کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے کئی جگہوں پر پانی مکمل طور پر بند ہے اور کٹاؤ کی صورتحال برقرار ہے نورپور تھل میں پندرہ سال کا عرصہ بیتنے کا باوجود گریٹر تھل کے نال کے اسکیپ چینل کی صفائی نہ ہو سکی جس سے پانی کا بہاؤ شدید متاثر ہوا ہے تھل کے کسانوں کے خوشحالی کے لیے بنائی جانے والی گریٹر تھل کے نال کسانوں کو سہولیات نہ دے سکی جھڑی پوٹیوں کی وجہ سے اسکیپ چینل جنگل کا منظر پیش کر رہی ہے کسان تنظیموں نے حکومت سے نہر کے اسکیپ چینل کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے کسانوں نے میگا پروجیکٹ کے فیس ٹو کی بروقت تکمیل کا بھی مطالبہ کیا ہے منڈی شاہ جیونہ سے ہی خبر ہے جہاں قبضہ گروپ کی کارروائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں غریب اور متوسط طبقے کی ارازی پر قبضہ معمول بن چکا ہے لیکن پولس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی منڈی شاہ جیونہ کے موزہ تھٹھا جبانہ کے رہیشی غلام اکبر کے ملکیتی رقبہ پر باہصر ملزمان نے قبضہ کر لیا ملزمان نے اسلہ کی زور پر غلام اکبر نامی شخص کے کمرے کا تعلہ توڑ کر سامان باہر پھینک دیا ملزمان نے ٹریکٹر اور دیگر سامان کی توڑ پھوڑ کر کے مکان رکبے پر قبضہ جمع لیا متاثر شخص کا کہنا ہے کہ ملزمان آئے روز انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر تنگ کرتے ہیں متاثرین نے حکومت پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ قبضہ گروپوں نے عوام کی ناک میں دم کر رکھا ہے پولیس اور دل انظامیہ بھی ملزمان سے ملی ہے جس کے باعث ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ملزمان کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے خبر ہے سیالکورٹ سے گلشن پورا سے لاپتہ ہونے والے دو بچے مل گئے ہیں دونوں بچوں کو ریلوی سٹیشن پر موجود افراد نے تھانے پہنچا دیا سیالکورٹ میں گلشن پورا سے دو بچے لاپتہ ہوئے تھے جو کہ اب مل گئے ہیں دونوں بچوں کو ریلوی سٹیشن پر موجود افراد نے تھانے پہنچا دیا ہے مزید جانے کے نئیم اقبال سے جی نہیں مانگا کیجئے گا ہاں جی یہ شہر کا لگتا ہے مینہ پورا گلشن ٹاؤن اس کے شہزاد کا جو ہے وہ اڑائی سالہ پیٹا حسنین علی اور پانجا چار سالہ سراج جو ہیں وہ گھر کے باہر کھیلتے وہ جو ہے دوڑ جاتے جانے کی بیرے سے گم ہوئے تھے جنہیں نام علوم راگیے جو ہے وہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے سٹیشن جو ہے وہ پکا گڑا میں چھوڑ گیا تھا اور وہاں ریسکیو عملہ جو ہے وہ سارا دن نے اس کے برسا کی تلاش کرتے ہیں ان بچوں میں سے ایک نے اگوکی کا ذکر بھی کیا تھا اور وہاں مساجر میں نے اعلانات کر رہی گیا چینیوٹ میں لاہوری گیٹ کے مکین پولیس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں پولیس جھوٹے مقدمات میں تنگ کر رہی ہے مظاہرین کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا گیا ہے مصطفیٰ بتائیے گا کیا کہتی ہے مظاہرین جی بلکل دھو روز پہلے سارچ اپریشن دران ایک نوجوان مبین کو حراست میں لیا گیا تھا جو کہ لاہوری گیٹ کا تھا جو کہ پولیس اور سی اے اسٹاف کی مشترکہ کاروائی تھی جس پر پولیس نے نائن سی کا مکم جی مصطفیٰ باسد بہت شکریہ کوٹ ادو کے علاقے لالازار کالونی میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا سبائی وزیر جیل خانہ جات افتتاحی تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے کوٹ ادو کی لالازار کالونی میں سوئی گیس کے منصوبے کا افتتاح سبائی وزیر جیل خانہ جات ملک احمد یار ہنجرانے کیا زلی وائس جیئرمن وائس جیئرمن بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ لالازار کالونی کے رہائشیوں کو پچاس نئے گیس کے کنیکشن فراہم کر دیے گئے ہیں گیس کا منصوبہ تقریباً ڈیٹ کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہوا نئے گیس کنیکشن سے تیرہ سو گھرانے مستفید ہوں گے انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت مسلم نیک نون کا شعار ہے آئندہ عام انتخابات میں مسلم نیک نون عوامی خدمت کی بنا پر ووٹ لے کر دوبارہ کامیاب ہوگی سبائی وزیر بلدیات اور کمیونٹی ڈیویلپنٹ محمد منشاہ اللہ بچ نے کہا ہے کہ قائد یعظم کی پرعظم اور بامک کمال قیادت کی بدولت برستگیر کے مسلمانوں کو الگ بطن نصیب ہوا پاکستان کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سیالکوٹ میں ہفتہ قائد یعظم کی اختتامی تقریب مناقض ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر محمد منشاہ اللہ بچ نے کہا کہ ہفتہ قائد منانے کا مقصد نئی نسل کو قائد یعظم کی شخصیت سے روشناس کروانا ہے قائد یعظم نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک پلیچ فارم پر اکٹھا کیا میر کاروان کی انتق محنت سے برے سگیر کے مسلمانوں کو پاکستان جیسی نعمت ملی انہوں نے کہا کہ قائد یعظم عظم و حمد دیانت خطابت مقالت اور خودداری کا پیکر تھے وہ دیانت اور راست بازی پر یقین رکھتے تھے قائد اور اقبالتی فرمودات پر عمل کر کے ہم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں رکنے قومی اسمبلی رانہ افزال حسین اور ایم پی اے چوہدری حسان پریاس نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے عوام کا میار زنگی بلند کرنے کے لیے حکومت تمام یونین کاؤنسلز میں ترقیاتی کام کروا رہی ہے نارنگ منڈی سے منتخب رکنے قومی اسمبلی رانہ افزال اور ایم پی اے چوہدری حسان نے سرحدی علاقے راشپورا میں مختلف ترقیات منصوبوں کا افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ علاقے میں تیس لاکھ روپے کی لاغت سے بجلی کی تنصیبات اور دو کروڑ روپے کی لاغت سے سڑکوں کی تعمیر کا آغاز کیا ہے نارنگ منڈی کے سرحدی علاقے کو اتنا خوبصورت بنا دیں گے کہ عوام سیر و تفریح کے لیے آنا پسند کریں گے انہوں نے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے چین ماہ کے اندر لاہور تک کا سفر بیس منٹ میں تیہ ہوگا انہیں ایک سو اکتیس اور پی پی ایک سو باسٹ کو خوبصورت بنانے میں کوئی قصر اٹھا آنا رکھیں گے ناروال میں زلائی عدلیہ کے ذریع احتمام سیمینار کا احتمام کیا گیا عدلیہ کے جانب سے مفت وکیر کی سہولت دینے کا جائز علیہ گیا محمد ہماریو ریپورٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر زلی عدلیہ ناروال نے جیلوں میں ایسے فراہ جو غریب اور مزدیک ہیں ان کو مفت قنونی امداد دینے کے حوالے سے سیمینار کا احتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹریک اینڈ سیشن جائج عبدالرشید آبد نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ویجن کے مطابق ایسے فراہ جو جیلوں میں صرف اس وجہ سے پڑے ہیں کہ وہ وکیلوں کی فیصے ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے سرکار وکیلوں کو مکمل انکواری کے بعد آدھی فیصے ادا کرے گی تاکہ وہ بھی اپنے کیس لڑ سکیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فنانسل کنسٹینٹس کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے وکیل نہیں کر سکتے سیول میٹر بھی اس میں کچھ آ جاتے ہیں اس موقع پر ڈی پیو نارووال عمران کشور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو جو جوڈیشل ہو چکے ہیں اور اپنی غربت کی وجہ سے فیصے ادا نہیں کر سکتے ان کی بقاعدہ انکواری کے بعد لسٹیں تیار کی جائیں گی اور ان کی اگاہی کے لیے یہ سیمینار منقد کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے کیسوں کو آسانی سے لڑ سکیں ضرمانہ کی ادھم اندائگی کی وجہ سے یا چھوٹے چھوٹے ایشیوز کی وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری سیبرنٹ جیل سے بھی کوارڈینیشن ہوگی اور اس میں ہم شورٹ لسٹ کر کے ہونریبل سیشن جائے صاحب کو ان کے لسٹ بجوائیں گے سیمینار میں صدر ڈسٹرک بار نارووال صدر بار شگڑگڑ بکالہ سیول سوسائیٹی کے لوگوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی کیمرامین محمد اسلام کے ساتھ محمد حمائیوں وقت نیوز نارووال ملتان بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں چود میں کانونوکیشن کا انقاد کیا گیا اس موقع پر کامیاب ہونے والے طلبہ طالبات میں ڈگریان اور پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز بھی تقسیم کیا گئے کانونوکیشن میں ساتھ ہزار والدین نے بھی شرکت کی مزید احوال اجازترین کی ریپورٹ میں دنیا میں وہی قوم ترقی کی منازل تیہ کرتی ہیں جنہیں علم پر عبور آسل ہوتا ہے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں چود میں کانونوکیشن کا انقاد ہوا جس میں بی ایس ایم ای ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبہ و طالبات میں اسنات اور میڈلز تقسیم کیے گئے گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ نے کانونوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن طلبہ و طالبات نے آج کامیابی آسل کی ہے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے جن طالبات کو آج دگریہ ملی ہیں وہ گھر نہ بیتے بلکہ معاشرے کے کام آئے والدین کی ڈیوٹی کہ پرائنگری اور لرسلی سکول سے انگلی پکڑ کے بچوں وہ لے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں پھر الحمدللہ آج کی سٹیک پر آپ پہنچ گئے جہاں والدین بھی تشریف فرما ہے بڑے خوش ہوں گے اور ہونا بھی شاہی ہے تو جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو پھر ان ڈیوٹیوں کے پیچھے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پاکستان ہیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تاہر امین نے کہا پھرچتہ دو سالوں میں بھاؤدین ذکریہ یونیورسٹی میں کئی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئیں اور یونیورسٹی کا تعلیمی میار بھی بلند ہوا جس سے یونیورسٹی کا شمار ایشیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہونے لگا میری خواہش ہے کہ بھاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ایسے ہی ہو جیسے ایمائیٹی ہے یا ہارورڈ ہے یا سٹینفرڈ ہیں یا کیمریج ہے یوکے کا اور مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بھاؤدین ذکریہ یونیورسٹی میں بڑا پوٹنشن ہے کامیابی آزل کرنے والے طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ جہاں آج ہم اپنی کامیابی پر مسرور ہیں وہی ہم پر یہ فرض بھی ہے کہ ہم علم دوسروں تک پہلائیں اور میرا میسیج یہ ہے تمام ملک و قوم کے لیے کہ تمام بچے اس ملک کا سرمایہ ہے جیسے قائدہ آزم نے فرمایا کہ میرا ملک تم بچوں نے چلانا ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ تعلیمی میدان میں آگے سے آگے جائیں محنت کرتے رہیں محنت کے تسلسل کو کبھی مت توڑیں ہمت کبھی نہ ہاریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں آپ کو اپنی محنت کا ریوارڈ آج نہیں تو کل ضرور ملے گا علم انسان کے اندر چھپی خدادات صلاحیتوں کو جلا بکشتا ہے ہمارے دین نے بھی ہمیں مہت سے لہت تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تعلیم حاصل کر کے ہم ملک و قوم کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیمرامین اکرم شہزاد کے ساتھ اجاز ترین وقت نیوز ملتان کبیر والا میں تیسری آل پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ کا افتتاح کر دیا گیا افتتاحی میچ میں شورکٹ ہاکی کلب نے پاک پتن ہاکی کلب کو شکست دی کبیر والا کے علاقے کو ہی والا میں المجید یا ہاکی کلب کے ذریعہ تمام تیسری آل پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ کا افتتاح کر دیا گیا افتتاحی میچ پاک پتن ہاکی کلب شورکٹ کے درمیان کھلا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے پولز پر تا پر دوڑ حملے کیے شورکرٹ ہوکی کلپ نے سن سے نیخیز مقابلے کے بعد پاک پتن ہوکی کلپ کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکستے دی میچ رکھنے کے لیے سینکڑوں کی اتعداد میں تماشا ایک گراؤنڈ میں موجود تھے جو میچ سے خوب لطفندوس ہوئے اور تالیاں بجا کر کھلاڑیوں کو خوب داد دی ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں دپارٹمنٹ کی ٹیمیں بھی شامل ہیں لاہور میں لارل بینک پبلک سکول کے ذریعہ احتمام ہونے والے فوٹبول ٹورنمنٹ گولازو فوٹبول کلپ نے جیت لیا فائنل میچ میں گولازو کلپ نے پیراغون کلپ کو یک طرفہ مقابلے میں تین ایک سے شکستے دی لاہور میں لارل بینک پبلک سکول کے ذریعہ احتمام الحملہ چاؤنڈ کیمپس میں فوٹبول ٹورنمنٹ کا انعقاد ہوا دو روزہ ٹورنمنٹ میں بتیس ٹیموں نے حصہ لیا نوک آؤٹ کی بنیاد پر کھلا گیا ٹورنمنٹ گولازو فوٹبول کلپ کے نام رہا فائنل میں گولازو کلپ نے پیراغون کلپ کو یک طرفہ مقابلے میں تین ایک سے شکستے دی تیسری پوزیشن کے میچ میں الپی ایس ٹیم نے پینلٹی کیکس کو بکٹری سٹینڈ تک رسائی حاصل کی علیہ شام ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے جبکہ ڈائریکٹر لارل بنگ پبلک سکول عمران میاں کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال ٹورنمنٹ کا انعقاد کرتے ہیں جس کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو کھیل کے مواقع فراہم کرنا ہے کوشش ہے کہ مستقبل میں کھلاڑیوں کو مزید سہولیات فراہم کریں اس حوالے سے گرام بنانے کا ارادہ بھی کیا ہے اور اب روح کریں گے صوبہ سندھ کا محکمہ زرات حیدر آباد کی افسراند کی نا اہلی سے کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں ناکارہ ہونے لگی ہیں محکمہ کی ادم توجہی کے باعث مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے محکمہ زرات حیدر آباد کی افسراند کی نا اہلی کے باعث کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں ناکارہ ہونے لگی ہیں جبکہ محکمہ کی ادم توجہی کے باعث مالی نقصان بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ محکمہ زراد حیدر آباد کے افسرانت کی نااہلی سے کروڑ روپے مالیت کی گاڑیاں ناکارہ ہونے لگی ہیں مزید جانیں گے جہاں زیبنی سے جہاں زیب کیا تفصیلات ہیں جی ڈائریکٹر جنرل ایگری کلچر سیکشن حیدر آباد کی ادم توجہ کے باید کروڑ روپے مالیت کی گاڑیاں صرف ہونے لگی ہیں محکمہ کے ناہل افران کی ملی بگر سے ایگری کلچر دیپارٹمنٹ ہیدر آباد کی نیو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ خراب گاڑیوں کی تازہ تقریباً تیس سے پینچیس موجود ہیں جن کا ہر ماہ قابضی کاروائے میں سیول ڈیزل پیٹرول کی مضویں لاکھ پر روپے بل بنا کر حکومت سندھ کے سومی خزان ریکور لوٹا جا رہا ہے ذرہ سے یہ بھی معلوم ہو آئے کہ محکمہ ایگری کلچر دیپارٹمنٹ شیبار بلڈنگ ہیدر آباد کے بعد افران میں کئی گاڑیوں کی تین کی سامان فروق کر چکے لیکن سندھ حکومت اس کو نوٹل دینے کو کیا مینے کی جی بہت شکریہ جہازے بلی ہیدر آباد پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے متعدد بارداتوں میں مطلوب دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہیدر آباد میں ٹرنڈو یوسف پولیس نے سائٹ ایریا کے علاقے میں کارروائی کی جس دوران دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ڈی ایس پی اور ایس ای چھو ٹرنڈو یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ دونوں ملزمان ٹرنڈو یوسف کی حد میں لوٹ مار اور ڈکیتی کر کے فرار ہو گئے تھے پولیس پارٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان اس کے علاوہ بھی کئی وارداتوں میں ملاوث ہیں جاکباباد میں مسیحی برادری نے کوئٹا چرچ پر حملے کے خلاف مظاہرہ کیا شرکا نے دہشتگردوں کے خلاف نارے بازی بھی کی جاکباباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی قیدت پادری اور من مسیحی نے کی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر سانیہ کوئٹا کے خلاف نارے درج تھے مقررین کا کہنا تھا کہ وہ چند روز قبل کوئٹا چرچ پر ہونے والے دہشتگردی کے واقعہ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں مسجدوں مندروں اور گرجا گروں پر حملوں میں ملوث دہشتگردوں کو فل فور گرفتار کیا جائے انہوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ اقلیت برادری کی عبادگاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن لسانیت اور فرقہ وارد پھلانے میں بری طرح ناکام ہوگا پاکستان میں بسنے والی تمام قومے اور مذہب کے افراد متحد ہیں جاکب آباد کے سہد روثانہ کی حدود میں ڈاکو گھر سے لاکھ روپے نگتی اور تلائے زیبرات لوٹ کر فرار ہو گئے مضاہمت پر ڈاکو نے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈاکیٹی کے وارداد بھٹائے ٹاؤن میں واقع گھر میں ہوئی وارداد کے دوران چھے ڈاکو نے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرگہ مال بنا لیا ڈاکو گھر سے پچاس تولے سونا، بیس لاکھ روپے کی نگتی، ایک سو پچاس سعودی ریال اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکو نے مضاہمت پر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جس سے دو افراد زخمی ہو گئے متاثرین نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ پولس کو اطلاع دینے کے باوجود کوئی نہیں پہنچا انہوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد وارداد میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کا لوٹا ہوا سامان واپس کرایا جائے پیپلز پارٹی کے سینیٹر آجیز دھامرہ نے کہا ہے کہ بینظر قتل کیس میں وہ تاحال انصاف کے منتظر ہیں کیس میں گرفتار پانچ ملزمان کو اعترافی جرم کے باوجود رہا کر دیا گیا لارکانہ کے بھگیو ہاؤس میں ٹھی پارٹی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر سینیٹر آجیز دھامرہ نے کہا کہ بینظر قتل کیس میں پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا جنہیں اعترافی جرم کے باوجود رہائی مل گئی پیپلز پارٹی نے مشرف کے بیرون ملک جانے پر بھی اعتراض کیا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے مشرف کیسز کا سامنا کرنے کی بجائے علاج کے بہانے بیرون ملک بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی قبل از وقت انتخابات کی ہامی نہیں ہے ملک کی آئندہ کون سی ہوگی یہ اختیار صرف عوام کے پاس ہے وہ جسے چاہے منتخب کریں انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خاتمے کے باتے کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے بدین میں جگر کے عارضے میں مبتلا شخص کے لوہیکین بے بسی کی تصویر بن گئے بیٹے کے علاج پر تمام جواپونجی خرچ کرنے کے بعد بھی غریب والد نے حکومت سے علاج کی اپیل کی ہے میرا بھائی ادر آمان اس کو جہرے میں کنسر بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے علاج بہت کروایا لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس کی انجیکشن کرید کر سکیں ہم وزیر اللہ سے اپیل کرتے ہیں بدین کے علاقے وارڈ نمبر چھے خوصہ محلے کاریشی عبد الرحمن گزشتہ دو سال سے جگر کے کینسر میں مبتلا ہے غریب والدین نے بیٹے کے علاج پر اپنی عمر بھر کی جمع پونجی خرچ کر دی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا والدین کا کہنا ہے کہ وہ مزید بیٹے کے علاج کی سکت نہیں رکھتے غریب گرانے سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمن کی دو بیٹیوں اور تین بیٹے ہیں غربت کے باعث بچوں نے بھی سکول جانا چھوڑ دیا متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوا ہے بیٹے کا علاج اور دوسرے اخراجات کیسے پورے کریں بڑی والدہ بھی بیٹے کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کی منتظر رہتی ہے بیمار عبد الرحمن کے والدہ نے وفاقی اور صباہی قومت سے اپیل کیا ہے کہ ان کے جوان بیٹے کا علاج کروایا جائے تاکہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے سابق وزیراعظم پاکستان محترمہ بینظر بھٹوں کی دسویں برسی کل منائی جائے گی گرہی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسہ ہوگا جس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بینظر بھٹوں کی دسویں برسی اور پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے آج نوڈیرو ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا جس کے صدارت پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمن آصیف علی زرداری نے کی اجلاس میں بینظر بھٹوں کی برسی کے حوالے سے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا گیا دوسرے جانب جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں داخلی اور خارجی راستوں پر وارک تھرو گیٹ نسب کیے جائیں گے برسی کے موقع پر سات ہزار سے زائد پولیس احلکار بھی تائینات ہوں گے اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے سوبہ بلوچستان سے ڈیرہ مراد جمالی میں معمولی تنازے پر دو گروہوں میں تصادم سے تیرہ افراد شدید زخمی ہو گئے دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر ڈنڈو کا آزادانہ استعمال کیا ڈیرہ مراد جمالی میں تھانہ نوطال کی حدود میں معمولی تنازے پر دو گروہوں میں تصادم ہو گیا ڈنڈو اور لاتھیوں کے آزادانہ وار سے تیرہ افراد شدید زخمی ہو گئے جھگڑا بنگل زیون عمرانی قبائل کے درمیان ہوا پولیس کے مطابق زخمی افراد کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے جعفر آباد میں چار سال قبل اگواہ ہونے والے نوجوان کا تاحال کوئی بتا نہ چل سکا بڑھا والد آج بھی بیٹے کی بازیابی کا منتظر ہے جعفر آباد میں سندھ بلوچستان کی سرحدی پٹی پر واقعے گاؤں محمد اسماعیل سے چار سال قبل بارہ سالہ لڑکے کو ناعلوم افراد نے اقباہ کر لیا مقدمہ درج کرانے کے باوجود پولیس لڑکے کو بازیاب نہیں کرا سکی بڑھا والد آج بھی اپنے لختے جگر کی راہیں تک رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ بیٹے کی بازیابی کے لیے ہر در کھٹ کھٹایا لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی آخری سانس تک بیٹے کی تلاش جاری رکھوں گا متاثرہ شخص نے آئی جی سندھ سے بیٹے کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے صحبت پور میں کرکٹ لیگ کے میچز جاری ہیں آخری مرحلے کے ایک میچ میں علی وارس کلب نے علشہ باز کرکٹ کلب کو شکست دے دی صحبت پور میں کرکٹ کے کھیل سے وابستہ کھلاڑیوں اور شائقین کی جانب سے صحبت پور پریمیر لیگ کا انقاط کیا جا رہا ہے جس میں باقائدہ دور پر فرنچائز قائم کی گئی ہیں جو مقامی سطح پر بہترین کھلاڑیوں کو خرید چکی ہیں لیگ کے آخری مرحلے میں ایک میچ میں علی وارس اور علشہ باز کرکٹ کلب کی ٹیم میں مد مقابل تھی علشہ باز کرکٹ کلب نے ٹاوس چیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں 132 رنز بنائے جواب میں مخالف ٹیم مطلوبہ حدہ فاصل نہ کر سکی میچ کے دوران تماشائیوں کی بڑی تعداد کھیل سے لطفان دوس ہوتی رہی اور اب روح کریں گے صبح خیبر پختون خواہ کا خبر شامل کریں کوہار سے ہنگو کرمپل کے قریب پولیس کی کارلوائی بڑی مقدام و منشیات پنجاب سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے گاڑی میں سوار دو سمگلرز بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں مزید جانیں گے اسد نوشات سے جی اسد جی تھانا تل میں ڈی ایس پی شوکر بخاری کی خطوصی ہے دیات پر کرم چیک پوسٹ پر چیکنگ جاری تھی دوران ایسے چونر ناکہ بندی کی دوران ایک سو چھے کلو گرام حالہ کوارٹی چرس کرم سے بنوپ اور پنجاب لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور دوران تلاشی پیک اپ کے خفیہ خانوں سے ایک سو چھے کلو گرام چرس برامت کی ہے اور شہرس کو بھی گرفتار کر لیے گئے اور مزید تفتیش جاری ہے محکمہ صحت لکی مربت میں کلرک مافیا کا راج ہے ڈی ایچو نے تحریری طور پر صبح حکومت کو آگاہ کر دیا ڈائریکٹر جورنل اور سیکیٹری محکمہ صحت کو ایکشن لینے کی دخواست بھی کی گئی ہے گھوشٹ ملازمین سمیت غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں ڈی ایچو کی جانب سے یہ کہا گیا مزید جانگی خالد الرحمن سے خالد کیا معاملہ ہے یہ جی بالکل یہ محکمہ صحت لکی مربت میں کرب کلرک مافیا کا راج ہے اور یہ انکشاب ہوا ہے ان کے جو مقامی ہسپتال ہے ڈی ایچو ہے انہوں نے یہ تحریری جو مراصلہ ہے وہ ارثال کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں کے جو کلریکل سٹاب ہیں انہوں نے گوست ملازمین رکھے ہیں یہاں پر غیر قانونیاں قانونی بھرتیاں یہاں پر کی گئی ہے جبکہ جالی میڈیکل بیلوں کی صورت میں بھی قومی خزانے میں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچائے جا رہا ہے اس مراصلے میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مافیا جو ہیں ان کو سنگین نتائج کی دمکیاں دی دے رہے ہیں تاہم انہوں نے اپنے تحفظ کا بھی اس میں مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ خالد الرحمن آپ کو بتائیں کہ پشاور میں محکمہ صحت لکی موت میں کلرک مافیا کا راج ہے ڈی ایچو نے تحریری طور پر صبح حکومت کو آگاہ کر دیا ہے ڈریکٹر جورنرل سیکیٹری محکمہ صحت کو ایکشن لینے کی درخواست بھی کی گئی ہے جبکہ گھوست ملازمین سمیت غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ڈی ایچو لکی مروت کی جانب سے درخواست میں یہ کہا گیا ہے باز جوڑ ایجنسی میں انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کی زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں آئی ایس ایف کے کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے آئی ایس ایف کے سیکیٹری جورنرل حاجی سید احمد سینئر نائف صدر اور دیگر نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام ایف سی آر سے نجات چاہتے ہیں ایف سی آر کا قانون گزشتہ ستر سال سے تعلیم و ترقی کی راہ میں رکاوج بنا ہوا ہے مقررین نے کہا کہ آئی ایس ایف باز جوڑ ایجنسی میں ایک مضبوط قوت بن چکی ہے اور اب ایف سی آر جیسے ظالمانہ قانون کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی ہے ایف سی آر کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کے کہنے پر کریں گے ایف سی آر کے خلاف تحریک میں باجوڑ ایجنسی سے سینکڑو جوان اسلام آباد میں جمع ہوں گے لوئر دیر میں مقتول نوجوان کے برسہ پولیس کی ناقص تفتیش کے خلاف سراپا احتجاج ہیں متاثرین انصاف کے لیے تیمرگرہ پریس کلپ پہنچ گئے ہیں لوئر دیر میں تیمرگرہ کے علاقے جندول کے رہائشی حبیب اللہ اور ان کی بیوی انصاف کے لیے در بدر ہو گئے متاثرہ والدین مقتول بیٹے کے دو کمسن بچوں کے ہمراہ انصاف کے لیے تیمرگرہ پریس کلپ میں پہنچ گئے مقتول نوجوان کے والدین نے بتایا کہ تین ماہ قبل ان کے پڑوسیوں نے معمولی رنجش پر ان کے بیٹے کو قتل کر دیا پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا لیکن ناقص اور یک طرفہ تفتیش سے ایک ملزم کو رہائی مل گئی جو کہ ناانصافی ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ پولیس کی ساس پاس سے ملزمان کو رہائی مل جائے گی متاثرین نے چیف جسٹس پاکستان اور دیگر آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دیر بالا اور پائن کے درجہ چہارم ملازمین مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج بن گئے مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دارہ کا بسی کرنے کی دھمکی دے دی دیر بالا کے علاقے باری میں درجہ چہارم اسوسیشن کے زیر احتمام کنمنشن کا نقاط ہوا جس میں دونوں ازلا سے تعلق رکھنے والے درجہ چہارم ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کی کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک کی تعمیر اور ترقی میں ویر کی ہڈی کی حیثیت رکھنے کے باوجود کلاس پور ملازمین کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا ہے سبائی حکومت درجہ چہارم ملازمین کو درپیش مشکلات کو فل فور حل کرے اور مطالبات تسلیم کیے جائیں اس موقع پر ایم پی اے صاحب زادہ سناؤلہ نے ملازمین کو یقین دلایا کہ ان کی آواز اسمبلی فلور پر اٹھا کر سبائی حکومت سے مطالبات منوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے دینی مدارس کے طلبہ کی نمائندہ تنظیم جمعیت طلبہ اربیہ نے ملک بھر میں تحفظ مدارس اور سالمیت پاکستان مہم کا آغاز کر دیا ہے تیمر گرام میڈیا سے گفتگو میں مرکزی منتظم آلہ مولانا عبید الرحمان نے کہا کہ دینی مدارس تیس لاک طلبہ کو مفت رہائش خوراک اور تعلیم کی سہولیات دے رہی ہیں دینی مدارس کے خلاف دہشت گردی کو فروب دینے کے الزامات بے بنیاد ہیں مدارس اربیہ مذہبی درستگاہوں کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے گی انہوں نے بازے کیا کہ مہم کا بنیادی مقصد دینی مدارس کا تحفظ ہے حکومت دینی مدارس میں زیر تعلیم ہونہار طلبہ کی حوصلہ فزائی اور آئین پاکستان کے اسلامی دفعات پر عمل درامت یقینی بنائے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مگر اس بریک کے بعد موسیقی